موسیقی آداب میں جمیل احمد یہ پرائیم نیوز انڈیا اور سن چار ٹائم کرائیم نیوز ہے آئیے دیکھتے ہیں دنبر کے حالات کیا ہیں آج کرناٹکہ کے شہر بلگاوی سے خبر ہے یہاں ایک خاندان جو ہے جو بیجاپور سے امریکہ میں مقیم ہے اور اس خاندان جو اردو عدب کے لیے امریکہ جیسے موڈن کنٹری میں بے حد کوشش میں لگا ہوا ہے اور یہ خاندان جو ہے جن کا نام عبدالخادر فاروقی ہے انہوں نے جس جدوجہد سے اردو کو فروغ دینے کی امریکہ میں کوشش کی ہے وہ قابل تعریف بھی ہے اور ہم نے ان کا انٹرویو بھی لے چکے ہیں اور اب ان کے فرزند اور ان کی بیٹی بھی امریکہ میں مقیم ہے اور ان کے فرزند جو ہے محمد فاروقی ہے اور ان کی بیٹی تسمیہ ہے انہوں نے وہاں پر ایک اچھے جاب میں مقیم ہے اور ایک بہت ہی سیٹل اور بہت ہی مشہور معروف خاندان کے طور پر امریکہ میں مقیم ہے اور انہوں نے نیو آرک میں مقیم ہے اور ان کے والد جو ہے انہوں نے نومینیٹڈ کانسیلر بھی وہاں پر چنے جا چکے ہیں اور اسی سندر میں ان کی جو مہارت ہے اردو کو فروغ دینے کی انہوں نے جو کوشش میں لگے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر یہ بہت بڑی قابل تعریف ہے اسی سندر میں ہم نے ان کے بیٹے محمد فاروق کی اور ان کی بیٹی تسمیہ سے بھی ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ امریکہ میں کس طرح کے حالات ہیں اور دنیا کس رکھ کی طرف جا رہی ہے کیونکہ وہ بیجنسمن ہے اور آنے والے دور میں جو کلائمیٹ چینجز ہیں بیجنس کے حالات ہیں اور جو مہاماری کے دور چل چکے ہیں اور اس وقت بھی دنیا کس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے جس میں سری لنکا ہے پاکستان کے حالات ہیں اور بھی کئی ملکوں کے حالات ایسے ہونے کی اندیشہ نظر آ رہا ہے اسی سندر میں ہم نے محمد فاروقی سے اور تسمیہ جی سے پرائیم نیز انڈیا اور سنچار ٹائم نے کچھ سوالات پوچھنے کی کوشش کی اور بہترین انداز میں انہوں نے جواب دیا ہے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے آداب میں جمیل احمد پرائیم نیز انڈیا اور سنچار ٹائم کرائیم نیز کے خاص بلیٹن میں آج ہم یہاں پر کرناٹکہ کے شہر بلگاوی میں موجود ہیں جہاں فاروقی مستاق فاروقی صاحب کا گھر ہے یہاں اوپننگ سیرے منی کی گئی اس میں ان کے بھائی اور ان کے بچوں نے جو امریکہ میں مقیم ہے اور ایک بہت ہی ویل سیٹل فیملی ہے امریکہ کے بہت ہی اہم عہدوں پر فائز ہے وہ آج یہاں پر تشریف فرما ہے جن کے والد کا نام ہے عبدالخادر فاروقی صاحب جو اردو کی اندر بہت ہی ماہر ہیں اور پورے امریکہ یعنی نیوارک سٹی میں اردو کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں تک اردو سکانے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ان کا انٹریوئی کل ہم نے شائع کیا ہے اردو کتنی امپورٹنٹ ہے امریکہ میں اور کس طرح سے ہے وہ بتا چکے ہیں اور ان کے بڑے فرزند یہاں پر موجود ہیں جن کا نام محمد فاروقی ہے یہ ایک بہت بڑے بزنسمن ہے اور بہت ہی مانی جانی ہستی ہے نیوارک میں ہم ان سے ملنے کے بعد ہمیں اتنی خوشی ہوئے کہ ایک ایسا خاندان جو امریکہ جیسے مورڈن کنٹریز میں موجود ہے ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے آپ ہندوستان میں آ چکے ہیں امریکہ میں آپ کو کتنی خوشیاں مل رہے ہیں اور وہاں کا ماحول کیا ہے جہاں تک امریکہ کا ماحول ہے جنرلی وہ تو کافی سٹیبل ہے اور کافی ویل سیٹل ہے اور سپیشلی مسلمانوں کے بھی لیے ویلکمی ہے ایسی کوئی خاص دکت نہیں ہے وہاں پر تو it should be all سیٹل آپ کے والد صاحب اردو کیلئے کافی بہنت کر رہے ہیں ان کا آپ کوپریٹ کر رہے ہیں ساتھ دے رہے ہیں آپ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے at all times نیو یورک ہو انڈیا ہو جہاں تک کلچرل ایوانٹس ہوتے ہیں وہ بھی کٹیو میں ارگنیز کرتا تھا ابھی تو نہیں کر رہا تو جس میں اببہ کی بھی تھوڑے ایوانٹس ہوتے ہیں امریکہ میں رہنے کے بعد ہندوستان سے اتنی محبت ہے یا آنے کے بعد آپ کو ہندوستان کو دیکھتے ہیں کتنی خوشی ہو دیا انڈیا تو ایک نیٹی بلینڈ ہے وہ تو ایک نیچرل کال تو ہوتا ہے اس کے اندر دسپائیٹ دل 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 چیلنجز تو اس میں تو ایک نیچرل ہیپنیس ہاتی ہے ایک نیچرل ہیپنیس ہوتا ہے آپ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لئے آپ کیا مسئل دینا چاہتے ہیں میرا جنرل میسیج یہی ہے آپ انڈیا میں ہو یا امریکہ میں ہو جب تک آپ کی بنیادی چیزیں آپ اس کو ریوائیب نہیں کریں گے اس کو اسٹیبلش نہیں کریں گے اپنے لائف میں تو اس کا الٹرنیٹ یہی ہوگا میں کوئی دوسرے کلچر سے کوئی چیزیں بورو کروں گا اور پھر آپ کی بنیادی چیزیں چیزیں ڈسپیر ہو جائیں گے میرے گھر ہوں صحیح دیں تو یہ ایک چیز ہے تو یہ وہ لائنگویج ہو یا تو کوئی جوب کے سلسلے میں ہو سپیشل لائنگویج تو آپ نے لائنگویج میں سٹرونگ ہونا چاہیے اس حساب سے آج کے حالات میں جو ہے جو چل رہے ہیں جو بجنس کے حالات ہیں آپ ایک بجنسمن ہونے کے ناتے اس دنیا کے حالات بجنس کے لیول میں کس طرح دیکھتے ہیں آپ جہاں تک بجنس کے حالات ہیں چیلنجز تو ہوں گے چیلنجز اس سے زیادہ بھی آئیں گے بکرز گلوبل چینجز تو کافی آ رہے ہیں اس میں ایک چیز جو خاص جو کرنی ہے is کلیکٹیولی آپ کو ایک سنٹرلائز کرنا پڑے گا in terms of resources بکرز بزنس کو آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اور گرو کرنا ہے تو زیادہ تر ایک بندہ نہیں کر سکتا depending on the nature of business تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ ایک collectively ایک سنٹر بنانا پڑے گا جس سے growing concept ہو اور established concept ہو climate change کی جو باتیں چل رہے ہیں اس سے دنیا کو کچھ اثر ہونے والا ہے ہاں اس کا تو definite ہوگا سر تو اب اس کا ایک ہی general حال ہے جتنا ہم لوگ چیزوں کو simplify کریں گے ایک چیز وہ ہے دوسری چیز جتنا ہم لوگ مطلب materialize چیزوں سے ہم لوگ دھور ہٹیں گے natural چیزوں کی طرف جائیں گے تو وہ خود بہ خود ہی globalization جو ہے نا وہی پر ماملہ سیٹل ہو جائے گا جو اس وقت دنیا third world war کی طرف جا رہی ہے کیا یہ جانا چاہیے اس کو روکنا چاہیے world war 3 تو جائے گی world war 3 کی جو بنیادی pillars ہیں وہ 1992 میں start ہو گئے تھے تو وار تو ہے ہی ہے اب جو فیز جو ہم لوگ ہیں یہ ہے فیزکل بیٹل تو یہ war اسے ایک سٹپ آگی ہے تو اب اس کے لئے ہم لوگوں کو پہلے سی aware ہونا چاہیے without an absence mind آخری سوال پوری دنیا کے انسانیت کے لئے آپ کا message کیا ہے دنیا کے لئے یہی message ہے that basically جتنا مطلب اپنے life میں چیزیں simplify کریں اور collectively کام کریں جس سے ایک دوسرے کو help ہو جائیں اور یہی ہے basic thank you sir thank you میں جمیل احمد prime news انڈیا اور سنچار time crime news کے خاص بلیٹن میں آج ہم کرنا ٹکا کی شہر بیلگاوی میں موجود ہے جو میں نے بتایا کہ مستاق فاروقی صاحب بیلگام کے ایک مشہور شخصیت ہیں ان کے فیملیز ان کے برادرز اور ان کے بچے یہاں پر امریکہ سے آئے ہوئے ہیں اور ان کے والد عبدالخادر فاروقی صاحب جو اردو کیلئے بہت ہی محنت امریکہ میں کر رہے ہیں امریکہ جیسے modern country میں جہاں انگلیش کا بول بالا ہے ایسے میں اردو کو انہوں فروغ دے رہے ہیں یہ قابل تعریف ہے اور ان کے بڑے بیٹے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھے کام بجنس کر رہے ہیں اور ان کے بیٹی یہاں پر موجود ہے جن کا نام تسمیہ فاروقی ہے انہوں نے امریکہ کی ایک فائزر کمپنی میں کام کرنا ہے ایسے مینجر اور بہت ہی مشہور ہیں اور انہوں نے امریکہ میں جس طرح سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہاں کے حالات کو دیکھا ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں امریکہ اس وقت آج کے اس صدی میں وہ کس حال سے گزر رہا ہے حال تو سب ہر جگہ سیم ہر لحاظ سے سیم گزر رہا ہے مطلب لیکن ایک پورمیلہ ہے جو بس میں ایک میسیج دینا چاہتی ہوں ہمارے نیکس جنریشن کے لیے کھرنٹ جنریشن کے لیے کہ ورک ہارڈ پری ہارڈ ایک گول رکھئے اپنی لائف میں گول یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بس سبا اٹھ کے مجھے جاب جانا ہے اپنی فائملی کے بس پروائیڈ کیا اور ختم ہو گیا دن ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اپنی کمیونیٹی کو ہلپ کریں چاہے وہ مسلمان ہو یا نون مسلم تو اس سرح کے گولز رکھئے اور آگے پڑھئے اور ہمارے کمیونیٹی میں جو ہیں یہ جو بگر سکیل کریئرز ہیں لائک میڈیکل فیلز لائیرز انجینیرز یہاں پہ مسلمانوں کو ہونا چاہیے تو ورک کنیر جنریشن اینڈ گیر اپ دیر کرونا آنے کے بعد پوری دنیا ہیلتھ کی طرف جو بڑھ رہی ہے آپ بھی اس دنیا کی جو حالت ہے آپ اسے خوشی محسوس کرتے ہیں نہیں یہ تو آنگوئنگ انویسٹیگیشن ہوتا ہے ایک طرح کا بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کا ویسرچ بھی ہوتا ہے تو اس لحاظ سے تو ہاں مطلب آپ کا سوال مجھے کس ایڈنٹ کھائیٹ انڈرسٹان امریکہ میں اس وقت کوئی ڈر خوف کا ماحول نہیں ہے پہلے تھا جب شروع ہوا تھا لیکن اب سب بیک ٹو نورمل ہو رہا ہے جی بلکل ابھی پوری دنیا تو نورمل ہو چکے جیسے اب امریکہ سے انڈیا لینڈنگ کرے آپ کو اپنا دیش ملک بھارت ہندوستان انڈیا کسا لگا یہاں کی مٹی یہاں کی خوشبو ہوا بہت اپنائی اتا ہے یہاں آنے سے بھی اتنی خوشی ہوئی ہے میں چودہ سال کے بعد یہاں پہ سو it's just been amazing just meeting everyone it's just i cannot explain how i feel being here چودہ سال کے پہلے کے ہندوستان میں اور آپ کے ہندوستان میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں کچھ بھی فرق نہیں نظر آیا ہمارا دیش ترکی ہوا کے نہیں ہوا کے میرے خیال میں کچھ خاص ترکی نہیں میں نے دیکھی یا محسوس کی جی تو اسی لئے میں نے شروع میں جو ادبائز دی تھی فارمیلا بہت سمپل ہے پری ہارد ورک ہارد اور گول ایسا رکھیں آپ کہ بس اپنی فیملی تک محدود نہیں ہونا چاہیے اس کے آگے بڑھیں لوگوں کی مدد کریں چاہے وہ اپنے مذہب کے ہوں یا مذہب کے باہر کے ہوں یہ انٹینشن رکھنا چاہیے بہت بہترین بات آپ نے بتائی کہ ہیلپ جو ہے انسانیت کی ہونا چاہیے ہومینیٹی کی ہونا چاہیے دھرم جاتی is not important انسانیت is the most important آج یہ اگر ہوگا تو پوری دنیا محبت سے گزرے گی سکون شانتی دنیا میں اور ہمارے دیش میں ہوگا یہی ہے نا جی بالکل صحیح یہی بات ہے آپ کا میسیج کیا ہوگا ہمارے دیش کے بھارت کی میسیج یہ ہے کہ مل جل کے رہیں this is all you know our place ہم یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں بڑے ہوئے ہیں تو it's it's our native country so بس آگے بڑھیں آگے بڑھیں ان چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آگے بڑھیں سوچیں کہ ہم کیسے ہم advance کر سکتے ہیں as a country چھوٹی چیزوں میں آپ اپنا time ضائع نہیں کریں بہت بہت شکریہ thank you میڈا thank you خبروں کو prime news انڈیا دیکھنے کے لیے چینل کو subscribe کیجئے bell icon کو click کیجئے like اور share کرنا نہ بھولی